السلام علیکم تحریم ہوم بیکس میں ویلکم آج ہم بنانے جا رہے ہیں ہاٹ ملک کےک جو کہ بہت آسانی سے بن جاتا ہے اس میں ہمیں الیکٹرک بیٹر کی ضرورت نہیں ہے اچھا کچھ لوگوں کا مجھ سے یہ کہنا تھا کہ آپ کبس میں بتائیں کبس میں میں بتا دیتی ہوں لیکن اگر آپ بزار کی پیسیوی چینی یوز کرتے ہیں تو کبس میں بتانے کا فائدہ ہے لیکن اگر آپ گھر میں پیس کے چینی یوز کرتے ہیں تو اس کا بلکل بھی فائدہ نہیں کیونکہ آپ کو نہیں بتا کہ آپ کی چینی موٹی پیسی ہوئی ہے یا باریک پیسی ہوئی ہے تو کبس میں اس کا ویٹ ٹوٹلی چینج ہو جائے گا اس لیے کائنڈلی گرامز میں چاہیے ہمیں چاہیے دو ادد انڈے 40 گرام ملک 150 گرام شوگر 120 گرام میدہ 5 گرام بیکنگ پاوڈر 15 گرام ہمیں بٹر چاہیے اور ہمیں چاہیے دودھ 100 گرام دودھ کو ہم بوائلنگ اس پر لے کے آئیں گے دن اس کے بعد بٹر ایٹ کر کے تو ہم اس میں یوز کریں گے لیکن اگر آپ کے پاس دودھ نہیں ہے تو آپ گرام پانی بھی ڈال سکتے ہیں میں لے رہی ہوں یہ والا ٹین جو کہ اس کا ہے ٹی کیک کا یا لوف کا تو میں لے رہی ہوں ایک انچ کا آپ چاہیں تو راؤنڈ کیک پین میں بھی بنا سکتے ہیں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں بہت جھٹ پٹ اور ایزی بننے والی ریسپی سب سے پہلے ہم اپنے بلینڈر جگ کے اندر ڈالیں گے آئل سات میں ڈالیں گے چینی سات میں ڈالیں گے دو ادھت انڈے اور اس کو اچھے سے ہم اس کو بلینڈ کر لیں گے بلینڈ کر کے میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کیسا بیٹر بنائے گے یہ دیکھیں جی ہمارا بیٹر جو ہے ہم نے بلینڈ کر لیا ہے اب اس کو ہم ڈالیں گے اپنے سپین کے اندر مکسنگ باول کے اندر ڈالیں گے اچھا جی آپ اس کے اندر ویرییشن کر سکتے ہیں جیسے ہم یہ ڈال رہے ہیں دودھ ڈال رہے ہیں یا پانی ڈال رہی ہیں آپ کوئی جوس بھی ایٹ کر سکتے ہیں اس کے اندر بہت ایزی اور مزے کی بننے والی ریسپی ہے اس کے بعد ہم ڈالیں گے اس کے اندر میدہ سات میں ڈالیں گے بیکنگ پاورڈر اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے یہ دیکھیں جی ہماری کافیوں تک مکسنگ ہو گئی ہے اب ہم اپنے دودھ کو بائل کریں گے اور بائل کرنے کے بعد اس کے اندر ایک ٹیبل سپون ہم ڈال دیں گے بٹر یہ دیکھیں بیٹر ہمارا ریڈی ہے لیکن ابھی ہم دودھ دودھ نہیں ہے تو پانی پانی نہیں ہے تو جوس جو آپ کو پسندو آپ لیکوٹریز کو گرم کریں گے اور بٹر اس کے اندر ایٹ کر کے تو اس کو یوز کریں گے ابھی ہم گرم کر کے لاتے ہیں دیکھیں جی دودھ ہمارا گرم ہو چکا ہے بٹر ہمارا یہ دیکھیں کھولتا ہوا دودھ ہے اب اس کو ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اور ایڈ کرنے کے بعد اس کو آرام آرام سے مکس کریں گے اچھا جی آپ اس کے اندر اگر ٹیک kik بنا رہے ہیں تو ی randomized بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کیک بنا رہے ہیں تو آپ اس کے اندر اس کو اسی طریقے سے بنا سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہو اس کو اچھا شکل مکس کر لیں گے اب دودھ کے ساتھ اگر یہ دیکھیں اس کے اندر ہم ایک ڈراب ییلو کلر یوز کریں گے اتنا ٹی کیک جب بنا رہے ہوتا ہے تو وہ ہلکا سی ییلو کلر اچھا لگتا ہے اچھے سے مکس کر لیں گے دیکھیں کلر کس قدر خوبصورت سا ہو گیا اس کو اچھے سے مکسنگ کریں گے پہلے اور اس کی بیکنگ ٹائمنگ جو ہے وہ ون سیونٹی پہ ہم بیک کریں گے تھائٹی فائف ٹو فورٹی منٹس کے لیے اور اگر آپ راؤنڈ کیک میں بنا رہے ہوں گے تو اس کو جو ہے آپ اپنے اس کے حساب سے پین کے حساب سے ٹائمنگ کو دیکھیں گے کہ آپ کس سائز کا پین یوز کریں یہ دیکھیں جو سب سے پہلے ہم اس کو لیں گے اور اپنا سارا بیٹر اس کے اندر ایٹ کر دیں گے یہ دیکھیں جو بہت مزے کا بنتا ہے بہت ایزی ہے آپ بنا سکتے ہیں اور مجھے ضرور بتائیے کہ کہ کیسا آپ کا بنا ہے اچھا جی میں اس کے بعد اس کے اوپر ہلکی ایسا جو ہے گانشنگ کے لیے ہم ڈالیں گے بادام یہ آپ کی چوئس ہے آپ ڈالنا چاہیں تو ڈالیں نہیں تو سیمپل بنا لیجئے یہ دیکھیں جی ہلکی ایسا ہم اس کے اندر بادام ڈال دیں گے اور اب اس کو ہم بیک کریں گے ون سیونٹی پہ تھائٹی فائف تو فورٹی منٹس کے لیے اس کے بعد میں آپ کو دیکھاتی ہوں آپ گیس آمن میں بنا رہے ہیں تو آپ جس نیچے کی گریل آن کریں گے اور اگر الیکٹرک آمن میں بنا رہے ہیں تو دونوں گریل آن کریں گے میری دونوں گریل آن ہیں یہ دیکھیں ون سیونٹی چیمپریٹر پہ دونوں گریل آن ہیں اور فورٹی منٹس کے لیے میں نے اس کا ٹائمر لگا دیا ہے فورٹی منٹس کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں آفٹر فورٹی منٹس ہمارا کیک ریڈی ہے اور ریڈی کیس طریقے سے بتا چلے گا اس کو ہم اپنے نائف کو اس کے اندر انسائٹ کریں گے اور یہ دیکھیں صاف ہے اچھے اب اس کے اوپر ہم لگا رہے ہیں ون ٹی سپون ہنی کے اندر ہنی اور پانی دونوں کو مکس کر کے ہم اس کے اوپر ہلکہ ہلکہ سا ٹائپ کریں گے تاکہ جو ہم نے بادام وغیرہ اوپر لگائے ہوئے ہیں اور کیک کی جو ٹاپ ہے وہ ہارڈ بالکل نہیں ہو اچھے اس کے بعد میں آپ کو ایک ٹپ دیتی ہوں اس طریقے سے ہم نے زرہ زرہ سا لگا لینا ہے سافٹ کرنے کے لیے دیکھیں اس قدر سافٹ ہے میں اس کو نکال کے آپ کو دکھاؤں گی یہ دیکھیں اب اس کے بعد ہم نے دس منٹ کے لیے اس کو کلنگ لگا کے جو میری سٹوڈنٹس مجھے دیکھ رہے ہوں گے ان کو پتا ہے یہ میں ٹپ لازمی دیتی ہوں اور یہ اس طریقے سے ہم اس کو ہلکا سا کلنگ تھوڑا سا کلنگ لگائیں گے اور اس کو دس منٹ کے لیے ہم چھوڑ دیں گے آفٹر ٹین منٹس میں آپ کو اس کو دکھاتی ہوں کہ کس طریقے سے یہ اور اس کی جو سٹیم ہوگی وہ اس کو آٹومیٹکلی اندر تک اور جدہ سافٹ کر دے گی جوسی جیسا ہوتا ہے تو اس کو دس منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے دس منٹ کے بعد آپ کو دکھاتی ہوں اچھا جی یہ دیکھیں اب آپ کو دکھاتی ہوں اچھا نیچے بٹر پی پر ضرور لگائی گے یہ دیکھیں سوفٹنس ہاتھوں بھی یہ دیکھیں لگ رہا ہے اس طریقے سے اس کو ہم پہلے سائٹوں سے نکال کریں گے اس کے بعد ہم بٹر پی پر اس کا اتارتے ہیں یہ دیکھیں سوفٹنس اس کو کٹ کرنے کا طریقہ بسکلی کیا ہے اس کو کٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے یہ اس طرح ہے آپ چاہے تو اندر نٹس بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور آپ چاہیں تو آپ اس کو اسی طریقے سے کیک بھی بنا سکتے ہیں پلین یہ دیکھیں سوفٹنس دیکھاتی ہوں میں آپ کو سوفٹنس دیکھیں یہ دیکھیں جی مجھے امید ہے آپ لوگ کو میری ریسیپی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں جب آپ کو کوئی ریسیپی اچھی لگتی ہے تاکہ وہ بھی اس ریسیپی سے فائدہ اٹھا سکیں یہ دیکھیں جی ابھی ہم آپ کو پرینسٹیشن بھی اس لیگ بھی کر کے دکھاتے ہیں یہ ہم میں چیری رکھوں گی اور ساتھ میں کوئی دینے کے پتہ رکھیں گے اور ہماری گرنشنگ ریڈی ہے یہ دیکھیں جی فریش بنائیں اسی ٹائم بنائیں اور اسی ٹائم کھائیں کس قدر مزے کا ہے یہ سوفٹنس میں آپ دیکھیں آپ بنائیں اور آپ میرے ساتھ ضرور شیئر کریں اپنا فیڈبیک ضرور دیا کریں کہ آپ کو میری ریسیپی کیسی لگی ہے بہت شکریہ اللہ حافظ